اس کا وستار آپ دیں گے اپنے شبدوں کے ذریعے کیا بتائیں گے اس کو وستار دیا گیا تھا آج جب کافی بستار دھام کو دیش کو سمت کرنے کے بعد ہم نے دیش واسیوں سے کہا ہے کہ تین سنکلپ وہ چاہتے ہیں دیش کی جنتہ سے اپنے لئے نہیں دیش کیلئے اس نے سچتا ہے سجن سجن ایک طرف دیکھیں کہ نرمال جو ایک نرمال ہوتا ہوا ہم نے دیکھ رہے ہیں کاشی میں دیش میں آج اس کا سنکلپ پرامن پی ننمودی نے دیش کی جنتہ سے مان رہا ہے اور آتمر بھر بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ہے اسٹارٹپس ہوں یا تمام ایسی تکنیک ہوں آج دیش آتمر بھر بن رہا ہے آتمر بھر بھارت پر آگے بڑھ رہا ہے تو ایسے میں ان تین سنکلپ یہ تین سنکلپ پرامن پی ننمودی نے دیش کی جنتہ سے مان گئے ہیں بہت مہتفور ہے جب پرامن پی نے کہا کہ آج کا بھارت ایسا ہے جہاں نکیول آیودھا میں پرامن پی رہا ہے بلکہ ہر جلے میں میٹکل کالیج بھی بن رہا ہے تو ایک طرف ہم اپنے تانسکلپک بیبھو کی اپنے ستھاپنا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جو آدھار بھو سمدھائیں ہیں جو سرچنائیں ہیں اس کا تیج یکاس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پرامن پی نے کہا تھی آج کا بھارت سیت سومنات مندر کا سومن درکھانے ہی نہیں کرتا سمدھ میں ہزاروں کلومیٹر آپٹیکل فائبر بچھاتا ہے ہم جانتے ہیں کہ انڈوان نکوبار جیسے دو جگہوں پر بھارت کو سفلتا دلی ہوئے آپٹیکل فائبر بچھانے میں وہاں پر فورجی کنیپٹیوٹی آج آپ وہاں جائیں تو فورجی فون چلا سکتے ہیں یوٹیوب دے سکتے ہیں وہ کنیپٹیوٹی کی وہ تمام سبھائیں موجود ہیں جو دیش کے دوسرے حصوں میں موجود ہیں تو کس طرح سے بھارت آگے بڑھ رہا ہے اس موقع پر بھارت میں اس کو ویرے خانکت کیا ہے تاکہ ایک طرف ہمپنی کھوئی ویراست کو سجو رہے ہیں اس کو سمار رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اس ویبھو کو واپس لا رہے ہیں جو ویبھو بھارت میں جو ایک پراتن ویبھو جس کے لئے بھارت جانا جاتا رہا تو بہت مہت سکون ہے جب دیش کی جنتہ سے سنکرپ مانگا ہے پراملتی ننبودی نے آدمی بھارت کا پیاس کرنے کا اپسی جن کا اور سچتا کا تو یہ ایک بہت مہت پون اس لئے ہو جاتا ہے کہ آپ دوزہ چودہ سے کاشی کے سفر کو دیکھئے دوزہ چودہ میں کاشی کے سفر سے دیش پس طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک جھلک ملتی ہے دوزہ چودہ سے کاشی ایک سفر سے دیش پس آیام میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی ایک جھلک ملتی ہے دوزہ چودہ کے بعد کاشی کے دکاس سے ایک جھلک ملتی ہے جو جھلک دکھائی دیتی ہے کہ جہاں سب کا سافر سب کا دکاس سب کے وشتواس کے ساتھ بہت ہوا آمی دکاس کی طرف آگے بڑھا جا رہا ہے جہاں ایک طرف چنگ چماتی سڑکے ہیں تو وہاں دوسری طرف گنکرو کا جان ہے جہاں ایک طرف رنگ روڈ ہے وہاں دوسری طرف کلاکاروں کی چنگتہ ہے جہاں ایک طرف کنیکٹیوٹی کے لیے جگہ جگہ ہوای ایڈو یا پھر انتراشتی ہوای ایڈے ہم جانتے ہیں کہ آپ جیکھیں اترپدیس میں ایسا پہلا راج ہے جہاں پانچ پانچ انتراشتی ہوای ایڈے بن چکے ہیں پہ دوسری طرف اس مجدونوں کی بھی چنگتہ ہے جو اپنا پسینہ لگاتا ہے اس مرمار میں تنیسی طور پر یہ دکھاتا ہے کاشی کی جو یاپرہ ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں نیرن پر کاشی کی جو یاپرہ ہے جو سب کو راہ دکھا رہی ہے کاشی کی جو دکاس یاپرہ ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ بھارت کے پراتن بھائیو کو سجو کر ہم بھوستر کے بھارت کا نیرمار کر رہے ہیں اور تونیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہی بھارت ہے جس نے اورنگ جیب جب بھرم جی بھا تھا وہ تو سیوہ جی بھی تھے جب سالار مسود گازی تھا تو راجہ سوہیل دیو کیا ہے اور جب تنہوں نے کہا کہ سوہیل دیو کیا ہے شلیب میں اپنے درشکوں کو بتا دوں فیلال آپ کو کچھ کشنوں کے لیے روکنا چاہوں گا قدار منطری اس وقت اہلیا بھائی ہولکر کی مورتی کے سامنے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بار بار اُلے کیا اہلیا بھائی ہولکر کا انہوں نے کہا کہ یہ اس کاشی دھام کا جینودھار کرنے میں جس طرح سے انہوں نے اپنی بھومکہ نبھائی تھی اس کو کبھی بھولایا نہیں جا سکتا اور اس وقت اس پورے مندر پریسر کا اس کاشی وشنات دھام کا ایک طرح سے ندیکشن کر رہے ہیں اور پردار منطری نے آج اپنے سمبھاشن میں جب سترمی صدی کے اتحاس کے پنوں کی سمتیوں کو جیونت کیا جب مغل ساکشن ساشا کورنگزیب کا تو ذکر کیا ہی ساتھی ساتھ دھرم پرانڈ مہرانی اہلیا بھائی غولکر کا کاشی وشنات مندر میں ایک جو انہوں نے نیا سورو پردان کیا تھا اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور اگر ہم آج جس طرح سے لگاتار مکت کھنٹ سے پردان منطری کے اس پریاس کی پردان منطری کے اس پروجیکٹ کی جب پرسنشہ ہو رہی ہے تو تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر وہ پردان منطری کے لیے اس طرح کے علمکاروں سے پٹا ہے جہاں انہیں کوئی آج کے یوکہ بھاگی رہت تو کوئی انہیں آج کے سمیے کا اہلیا بتا رہا ہے جی شیلنڈ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نشید طور پر نکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایک طرح سے دیکھیں آج کاشی میں ایک اتحاس لکھا گیا ہے جب کاشی بسنات تھام کو دیش کو سمرپت کیا گیا اور یہ کاشی بسنات تھام دراصل یہ دکھاتا ہے کہ بھارت تمام کھنوٹیوں کو پار پانے میں سکچم ہے اور ان کھنوٹیوں کو پار پانے میں عام جنتا کی عام جن کی ایک بہت مہت پور گھوم کا ہے آج کے پر پیچھ میں اگر دیکھیں جس کا ہم جکر کر رہے تھے کس طرح سے بھارت نے دنیا کو لکھایا ہے کہ کورونا کال کی چنوٹیوں کو کس پہتر طریقے سے نکتہ جتکتا ہے رہنبنتی نینمودی کی اگوائی اور دیش کے ساتھ کے ساتھ کس طرح سے ہم نے اتحاس میں بھی دیکھا ہے کہ جب آکمن کاری آئے جب آتے ہیں انہیں نگری پر آکمن کیا یا ہمارے دیش پر آکمن کیا جب جب کوئی اورنگ جیب آیا ہے جب جب کوئی سالار مسود آگے بڑھا سب راجہ سوہل دیو نے ایسے سالار مسود کو روکا تو نیشت طور پر بھارت نے ان تمام چنوٹیوں سے اسے اتحاس میں بھی پار پایا ہے بھارت سے بھی یو دھاؤں نے ان تمام چنوٹیوں سے پار پایا اور یہ کاشی جو آج لگاتار میں بکسٹ ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی کاشی کا جو شروع ہے وہ پراتن شروع کو سنجوتے ہوئے کاشی جو آگے بڑھ رہی ہے نیشت طور پر شلند اور آپ سے ہم آگے بھی جانکاری لیتے رہیں گے لیکن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں پردھار منتری نریند مودی اس وقت کاشی وشنات دھام کے کاریوں کا نریکشن کر رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے ایک نئے بھو اور دیو روپ میں اُبھر کر سامنے آئی ہے ان کے ساتھ میں مکہ منتری یوگی آدتنات یہ سیدھی تصویریں آپ کاشی وشنات دھام سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے پردھار منتری کی ایک سنکلپ صدھی جو ہے سنکلپ جو ہے وہ صدھی کے روپ میں ہوا ہے اور جس طرح سے ایک نئے روپ میں نئے کلیور میں نئے بھو روپ میں اوطرط ہوئی ہے یہ کاشی اس کا ڈیریکشن کر رہے ہیں ان وکاس کاریوں کا اور جو بھی پورا مندر پریسر ہے اس کو وہ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں مکہ منتری یوگی آدتنات ان کے موجود ہیں اور اس مندر پریسر کے ہر پہلو سے ہر کوڑے سے کئی نہ کئی پردھار منتری نریند موڈی روبرو ہونے چاہتے ہیں اور جو تمام دیووں کی مورتیاں اور ماں بھارتی کی مورتی بھارت ماتا کی مورتی ان سب کو ساتھ ساتھ نمن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اپسے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ماتا اہلیا بھائی کی مورتی پر نمن کیا اور اب وہ بھارت ماں کی ایک مورتی پر نمن کرتے ہوئے جو اپنے پریڑنا کے سروت ہیں ان کو نہیں بھولاتے پردھار منتری جو شرم جیوی ہیں ان کو بھی نہیں بھولاتے پردھار منتری اس پورے کار میں اس کو شرم سادکوں کو نہیں بھولایا جنہوں نے اس کار کو کرنے کی پرینہ دی ان کو بھی نہیں بھولایا پریوجنا کا لوکار پڑھ ہوا ہے پردھار منتری نرینر موڈی اور اتر پردیش کے مکھ منتری یوگی آدیت تینات اس سمیں سموچے بھون کا سموچے پریسر کا آولوکن کر رہے ہیں وشش طریقے سی سے بنایا گیا ہے جو مندر پریسر کا یہ مکھ بھاگ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد اس سمیں پردھار منتری نرینر موڈی گنگا کی طرف جانے والے بھاگ مر ہیں جہاں پر انیک نئے نرمان کیے گئے ہیں جیسے ممکش بھون وارانسی گیلری میوزیم آرٹ سنٹر ملٹی پرپج سبھاگار اور ساتھی ساتھ انیک ایسے نرمان ہے جو کی وہاں پر کیے گئے ہیں ممکش کی پرمپرا جو ہے وہ کاشی میں ہی ہے ممکش بھون یہاں پر بنایا گیا ہے جہاں پر وانپرس کے بعد ممکش کی آکانکشہ میں رہنے والے ایوکتی آکر یہاں پر اپنا نیواز کر سکتے ہیں یہ کاشی کی پرمپرا ہے ممکش پرابط کرنے کے لیے لوگ یہاں پر جندگی کے انتیم پڑاؤں میں آکر یہاں پر رہتے ہیں اس سمعے پردھان منتری نرینر موڈی مندر پریسر سے آگے مندر چوک اور اس سے آگے جو بھو بھاگ ہے جو مسترت گنگا تر تک جاتا ہے وہاں پر اولوکن کر رہے ہیں انیک نونیرمیت بھونوں کا انیک نونیرمیت سوویدھاؤں کا شدھالووں کو سمرپیت ہیں یہ پوری کے پوری سوویدھائیں جس سے کی بابا وشونات کے دھام میں آنے والے پرتنک شدھالو کو کسی طریقے کی اسووویدھا نہ ہو سوویدھاؤں میں بھی بستار ہے مندر کے پرانگڑ میں بھی بستار ہے مندر پریسر کے کشترفل میں بھی بستار ہے اور اس سمعے پردھان منتری نرینر موڈی اور سمپور کاشی وشونات دھام پریوجنا کے گنگا سے سٹے ہوئے چرن کی طرف جہاں وششت بھون بنائے گئے ہیں آجے موڈی تو آپ سن رہے تھے ہمارے سموات اشنی مشرہ کو ہمارے سہی ہوگی کو اور اجہے مشرہ بھی ان کے ساتھ پر موجود ہیں ہم جو بھی اپ ڈیٹ سے ان سے لیتے رہیں گے اور اس وشہ میں وستار سے جانکاری لیتے رہیں گے فیلحال ہم آپ کو بتا دیں کہ پردار منتری نریندر مودی نے آج اس شری کاشی وشنات دھام کا لوکار پڑھ کیا یہ دیکھئے ویہنگم درش ماں گنگا کا جو چرن کو پکھارنے کے لیے آئی ہے کاشی وشنات کے اور یہ دوسرا ایک درش دیکھئے اپنے آپ میں کس طرح سے سجیو اور جیونت ہو اٹھا ہے یہ پورا مندر پریسر کس طرح سے مستق اٹھائے گھر سے کھڑا ہوا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس طرح سے یہ ایک نئے روپ میں نئے رنگ میں اوترد ہوا ہے پورا مندر اور جس طرح سے پردار منتری نے اپنے سمبودن میں بھی کہا کہ یہ محض پہلے تین ہزار سکوائر میٹر میں یہ پورا پریسر تھا اور جو کی پانچ لاکھ سکوائر میٹر میں ہو چکا ہے تو آپ سوائم کلپنا کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی تلنا کی جائے اور کس طرح سے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے کس طرح سے اس کارے کو آگے لے کر جائے گیا ہے ایک پردار منتری نریندر موڈی کے کشل اور سکشم نتیتر میں کاشی پراشینتہ اور آدھنکتہ کے سنگم کے ساتھ دھرم اور سنسکرتی کے مہان کیندر کے پراتن سوروپ اور گورد کو پرابت کر رہی ہے یہ ہم سبھی کے لیے نشچی طور پر کاشی کے روپ میں ادھاست کرنے کے لیے بھارت کو بھارت کے روپ میں ادھاست کرنے کے لیے پنرستھاپیت کرنے کے لیے جو یہ پریاس ہے وہ دکھاتا ہے کہ یہ بھارت کی سنسکرت کے پرتی بھارت کے جننائے کا سمرپن ہے اور یہی سمرپن اب انہیں اس وقت گنگا کے تیرے پھر سے ایک بار لے جاتا ہوا وہی گنگا جس کی ساٹھ ہجار شیوگن رکشہ میں ہمیشہ تت پر رہتے ہیں پاپیوں کو آنے سے اپنے پاس روکتے ہیں جو انورت جو ابھکت اور پاپی ہیں اس کو ماں کے پاس پھٹکنے نہیں دیتے اور اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو developmental works ہیں ان کی وستوستھتی کیا ہے اس کا جائزہ لیتے ہوئے اور پردھان منتری کچھ سمجھاتے ہوئے مکہ منتری کو کی جو پریکلپنا تھی اس کو کس طرح سے عام لوگوں کو لیے کھولا جائے گا اگر کوئی عام وقتی آنا چاہتا ہے اس گھاٹ سے تو اس کو کس راستے سے ہو کر گزرنا پڑے گا دیویانگیوں کے لیے کیا ویوستھائیں کی گئی ہیں کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی اگر کوئی اور ویکلپک مارگ بنایا جا سکتا ہے کیا تو اس طرح سے یہ جو وکاس کے کارے کیے گئے ہیں ان کا اولوکن اور لگاتار اس کا اب بیٹ لیتے رہنا سمیخشہ کرتے رہنا اور وکاس کے کاریوں کو پرنیدہ پر لے جانا یہ جو سنکلپ سے صدی کا جو منتر اس سرکار کا رہا ہے دونوں ہی جنر نائک اس وقت آپ کی سکرینز پر دیکھ رہا ہے کہ ویکاس کی دھارہ کو کس طرح سے آگے لے جاتے ہوئے کس دشاں میں لے کر کے جانا ہے یہ ویمرش بھی بہت ہی آوشک ہے اور یہ ویشال بہت ویشال پرانگڑ ہے 3000 ور فیٹ تک ہی یہ تاشیوی شنات دھام پھیلا ہوا تھا اب یہ 527000 ور فیٹ سے زیادہ ہو چکا ہے اور اس میں انیک یاتری سویدھاؤں کے ساتھ شردھالووں کے آواز کے لیے ممکشوں کے آواز کے لیے اب وہ آپ مورتی دیکھ رہے ہیں جہاں پر پردان منتری نریندر موڈی شردھا سومن ارپیت کر رہے ہیں مہارانی اہلیہ بھائی ہولکر کو ماف کریے گا آدھی شنکرہ چارے کی مورتی لگی ہوئی ہے آدھی شنکرہ چارے جن کا کاشی سے ویششت ناتا رہا ہے قیدارنات دھام میں بھی بھگوان آدھی شنکرہ چارے کے سمادھی کا پنر نرمان کیا گیا اور اس سے پہلے قیدارنات دھام کے وکاس پریوجناؤں کا کافی وہاں پر وکاس ہوا ہے پردان منتری اس سے پہلے کی قیدارنات تھیاترہ میں آپ نے دیکھا ہے یہ مورتی مندر پریسر میں ستھاپت کی گئی ہے گنگا اور مندر پریسر کے بیچ میں شنکرہ چارے کی مورتی ہے رانیہ ہلیہ بائی کی مورتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھارت ماتا کی مورتی ہے تین وششت مورتیاں ستھاپت کی گئی ہے اس کاشی بشونات دھام میں وشتاری تک شیطر میں اور شریف شنکرہ چارے کی جو گنگا اسثتی ہے وہ بہت ہی پرسید ہے شاشونی جی انہوں نے سپشک طور پر یہ کہا ہے کہ یہ جو کاشی ہے اور کاشی کو لے کر کے بھگوان آدھی شنکر کا جو ناتا ہے وہ تو اس ستو توا پرچیت ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے چاروں ویدوں کے ساتھ چار کتوں کے روپ میں بھگوان شی مہاشیو نے ایک چانڈال کے روپ میں ان کو درشن دیا اور ان کو یہاں سے آدیش دیا کہ آپ جا کر کے کدار نات آپ یہاں سے کدار نات جائیے اور وہاں سے انتیم یاترہ کی تیاری کیجئے تو یہی سے ان کو گتی ملی تو آپ سوچیں کہ آدھی شنکر کو یہاں سے پریاں ملا سویم مہادیو نے انہیں درشن دیئے اور کس طرح سے وہ پیدل چلتے ہوئے تمام بادھاؤں کو پار کرتے ہوئے ان کے دارکشتر پہ پہنچے جہاں پر ان کا جو وگرہ ہے وہ پیتنہ بلین ہو گیا کتنا بھب و نرمان ہے کتنا دیو و نرمان ہے سیدھے گنگا کی وشال پاٹ دہاں پر دکھائے دے رہے ہیں گنگا کے تر دکھائے دے رہے ہیں اور پردھان منتری نریندر ووڈی اور وہ لوکن کر رہے ہیں ماں گنگا کا دیو ویدھام اور دیو گنگا تٹ گنگا تٹ سے آباد نرباد لوگوں کا آواغمن شردھالووں کا آواغمن ہو سکے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس سمیں جو دوسرے چرن کے جو کارے ہونے ہیں اس کے سندر میں بھی جانکاری ستھانی پرشاسن کے لوگ دے رہے ہیں دوسرے چرن میں پہلے چرن کا یہ کام ہوا ہے دوسرے چرن میں جلاسین گھاٹ سے لے کر مندر پریسر تک دیویانگوں کے لیے بزرگوں کے لیے ویشیس اسکلیٹر بنایا جائیں گے اس پریسر میں بھی اسکلیٹر بنے ہیں دیویانگ شبد کا دینے والے ہی پردھان منتری نریندر موڈی ہیں ان کی ویشیسٹ سمویدن شیلتا جو ہے سپسٹ کرتی ہے تو دھاٹوں کا نرمار دیو ویدھام کا نرمار اس میں اس بات کا ویشیس دھیان رکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے بردھ اشکت یا پھر دیویانگ اگر درشن کے لیے آتے ہیں تو کسی طریقے کو انہیں سہولیت کسی طریقے کو انہیں دکت نہ ہو انہیں سہولیت ہی ہو اور سب سے بڑی بات اجائے اگر میں کہوں گا تو یہ پورا کپورا یہ پورا دھام یہ پورا کا پورا ویشال نرمار یہ پورا کا پورا بیوپون نرمار وشتارت کار سپس طریقے سے یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے نیا بھارت بدل رہا ہے کس طریقے سے سمونت بھارت ایک بھارت ششت بھارت نرمار بھارت کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور اسی بات کا ہوان پردھان منتری نرمار موڈی نے یہاں کیا اب سے تھوڑی دیر پہلے اپنے سمبودھن میں دیکھئے کس طریقے سے اٹھالی کاؤں پر پرسادوں پر گھروں کے اوپر لوگ اپنے پریے جننائک کا ایک جھلک پانے کے لیے لوگ آتر دیکھ رہے ہیں لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر